مولانا تارک جمیل کے حوالے سے ایک بیانہ آتا میڈیا کے اوپر انہوں نے تنقید کی کہ پاکستان کا میڈیا جھوڑ بولتا ہے انہوں نے ایک مثال دی تھی کافی ان کو تنقید کا چھانہ بنائے گا تمام اینکرز تمام اینکرز تقریباً نوے فیصد ان کے خلاف ہو گئے آپ کیا سمجھتی مولانا اس وقت ٹھیک کہہ رہتے ہیں آپ مولانا کے ساتھ تھی یا میڈیا کے ساتھ کھڑی تھی دیکھیں مولانا تارک جمیل صاحب انہیں بلکل حقیقت پر مبنی بات کی تھی جو ہنڈرڈ پرسنٹ درست بات تھی ایک تو وہ عالم دین ہے اور عالم دین کی حیثیت سے ہمیں ان کے ریسپیکٹ کرنے چاہیے ان کے احترام کرنے چاہیے یہ ہم پر فرض ہے اور دوسرا مولانا صاحب نے جو بات کی تھی انہوں نے کسی کو تنقید نہیں کیا تھا انہوں نے بلکل ایک سچی بات کی تھی اور حق بات کی تھی کہ میڈیا جھوٹ بول رہے اور آپ خود دیکھیں تو میڈیا پر بڑے بڑے اینکر صرف اور صرف لفافہ اینکر ہیں وہ بکنے والے اینکر ہیں نام لیں گی کچھ لفاف ہوگا میں بالکل نام لیں گی اپنے عدوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے اب خامن میر کو دیکھیں خامن میر سے بڑا کوئی لفافہ اینکر ہے موبشر لکمان کو دیکھیں موبشر لکمان کا تو ایک ویڈیو کلپ جو وائرل ہوا تھا جو وہ پلین کر کے مطلب وہ کر رہے تھے ملکریاز کے ساتھ ان سے بڑا کوئی لفافہ اینکر ہوگا اتنے جھوٹ دکھاتے ہیں باتوں کو ایک زیجریٹ کرتے ہیں مطلب منفی پروپوگینڈا کرتے ہیں میڈیا کے پاس پاور ہے طاقت ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں ایسی باتیں یا ایسے حقائق سامنے لے کے آتے ہیں جو آدھے سچ ہوتے اور آدھے جھوٹ ہوتے جبکہ ملانا صاحب نے حق کی بات کی تھی سچ کی بات کی تھی اور پبلک ساری ملانا صاحب کے ساتھ تھی میجوریٹی ملانا صاحب کے ساتھ تھی اور یہ تو سب کو پتے یہ مطلب ملانا صاحب کی بات ہنڈر پرسن درست تھی اور جن جن اینکرز نے جتنے بھی بڑے بڑے اینکر ہیں جنہوں نے ملانا صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کی ایک بہت غلط بات کی ہے مطلب حامن میر ہو یا بووشر لکمان ہو ان سب کی اوقات ہی کیا ہے مطلب خود کو پہلے دیکھیں اور خود مطلب بکنے والے یا لفافہ انکر ہو کے تو ایک ایسی شخصیت پہ ایک ایسی پرسنیلٹی پہ بات کر رہے ہیں جن کی پوری دنیا فین ہے کیونکہ جو اللہ کو جاتے ہیں ساری دنیا ان کی ہو جاتی ہے ملانا صاحب کا ایک نورانی فیض ہے ان کی باتیں دل پہ اثر انداز ہوتی ہیں اور ان کے بیان سن کے لوگ روتے ہیں اور یہ مطلب بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ کچھ مطلب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جن کی زبان میں ایسی تاثیر رکھتے ہیں کہ ان کی بات وہ خود عمل پہ رہا ہوتے ہیں ان کی بات تب ہی دوسروں کے دلوں پہ اثر کر رہی ہوتی ہے اور ملانا صاحب کا کوئی بیان سنے تو وہ ان کا کوئی بیان سنے اور ساتھ میں حامن میر کی کوئی اعلان سنے یا ان کی کوئی تقریر سنے تو آپ کو واضح توت پہ فرق نظر آ جائے گا کیونکہ ملانا صاحب کی جو بیانات ہوتے ہیں وہ آپ کے دل پہ اثر انداز ہو رہے ہوں کہ آپ مطلب اور آپ کو ان کی چہرے سے بھی فیل ہو رہا ہوگا کیونکہ ملانا صاحب کسی بات میں جھوٹ کا سہارا نہیں لے سکتی تو ملانا صاحب نے مطلب انہوں نے جو بالکل ٹھیک کہا تھا اور ہنڈر پرسنٹ ٹھیک کہا تھا اور ملانا صاحب کو میں سلام پیش کرتی ہوں شاہ صاحب والا معاملہ اور مبشر لغمان صاحب والا معاملہ کیا بنا کسی کمیشن میں آپ پیش ہوئی کوئی ایف آئی آر بغیرہ درجو بھی تھی کوئی قانونی معاملات اس میں چل رہے ہیں ختم ہو چکے ہیں یا پھر کیا معاملات چل رہے ہیں ملانا صاحب والی بات اس میں کوئی قانونی کچھ ایسا نہیں تھا نہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی میڈیا نے جتنا مطلب ایکسیجریٹ کیا یہ جتنا اس بات کو اٹھایا اس کے علاوہ مطلب قانونی سطح پر اس طرح کی کسی کسم کا مجھے کوئی سامنا نہیں کرنا پڑا جہاں تک مبشیل اکمان کے جہاز ایروپلین یا ائرکرافٹ میں ہم گئے تھے اس کے بعد ویڈیو ہم نے بنایا تھا پوسٹ کیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے ہم پر اف آئی آر ضرور کروایا تھا اف آئی آر کروانے کے ساتھ ساتھ وہ کورٹ میں بھی گئے تھے اور کورٹ میں جانے کے بعد وہ میڈیا پہ بھی آئے تھے اور میڈیا پہ بھی آکر نے اس بات کو کیا تھا کہ جہاز کے اندر سے ہم لوگوں نے چود ہی کیا تو مبشیل اکمان نے کافی مطلب اس بات کے لیے تگو دو کی کافی سٹرگل کی ہمیں زک پہنچانے کے لیے یہاں میں مطلب پھنسان کی کافی بجا کے آتی کیوں آپ کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا کہ آپ کو نقصان پہنچا رہے تھے کوئی معاملہ نہیں تھا کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی کوئی اسی بات نہیں تھی بس وہ جہاز کے اندر ویڈیو تھا اور وہ ویڈیو کی وجہ سے ان کو ویڈیو آپ نے ان کے اجازت سے بنائی تھی آپ کی اپنی اپروچ تھی کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں بندہ تو کسی کی پروپٹی میں جاتے ہیں تو ان کی مرزی اور اجازت سے ہی جاتے ہیں ایسی جگہ پہ میرے حال میں بلا اجازت کوئی نہیں مطلب ہو سکتا اگر آپ اپنے گر کر دور کا دروازے تک ایکسس دیں گے یا کھولیں گے تو میں ہی اندر جاؤں گی اگر آپ مجھے اجازت پرمیشن نہیں دیں گے تو آپ کے جو پرائیویٹ پروپٹی یا اس تک میں نہیں پہنچ سکتی تو وہ ان کی اجازت سے ہوا تھا اور بعد میں ان کو غصہ ہے تو غصی کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کی لیکن اللہ کا لاکھ لکھ شکر ہے ہمیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے اور نہ ہمیں کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا اس میں بھی الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی کا لاکھ لکھ شکر ہے کہ ہمیں کسی نے کوئی دنگ نہیں کیا ہمیں پولیس کی طرف سے کوئی ایسی دمکی نہیں آئی جتنے بھی ادارے تھے ہمیں اداروں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے ادارے ہمیں پروٹیکٹ کر رہی ہوتے ہیں بلکہ میں ان تمام اداروں کو آج بھی دل سے سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے مطلب شاید ان کو سچ پتا ہو حقائق ان کو پتا ہو کیونکہ وہ انویسٹیگیشن میں ساری باتیں سامنے آ جاتی ہیں تو ہم بے قصور تھے ہماری کوئی ایسی خاص قسم کی غلطی نہیں تھی جس کی وجہ سے ہمیں کوئی ایسی سزا ہوتی موجودہ حالات میں وزیراعظم عمران خان کی معاشی پولیسیز اس کے علاوہ کرونا کے اوپر ان کی پولیسیز آپ ان سے اتفاق کرتی ہے یا اختلافات رکھتی ہیں کچھ کے ایسا لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے کیونکہ خان صاحب اس بات کو اشیور نہیں کروا بارے کہ لوگ ڈاؤن ملک میں ہے یا نہیں ہے کرونا کے اوپر اور معیشت کے اوپر وزیراعظم عمران خان اور ان کی ٹیم کی پولیسیز اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے یا اس سے اچھی ہونی چاہیے بحیثیت اگر عمران خان کی میں پرسنلی بات کروں تو خان صاحب مطلب اپنی طرح اس سے کوشش کر رہے ہیں حالات کو صدارنے کے لیے بھی اور وطن کو مطلب کرنے کے لیے ایک تو ہمارا وطن اتنا مقروض ہے اور دوسرا ایک وبا کی ہے ایک ایسی ازمائشہ کی ہے جس کی وجہ سے مطلب انسان کافی حد تک اور مفلوج ہو گئے ذہنی طور پر بھی اور وبا کی وجہ سے بہت زیادہ خائف بھی ہیں تو عمران خان صاحب نے جو غربہ کے لیے ریلیف فنڈ کا اعلان کی ہے اور اس کے علاوہ جو کی ہے تو اس بات سے تمہیں اتفاق رکھتے ہوں غربہ کو دیکھیں وہ لوگ جو دن کے حساب سے پیسے کماتے تھے یا دن کے حساب سے اپنا وہ چلاتے تھے ان کا روزگار سب کچھ جامد ہو گئے مطلب وہ تو ان کے لیے بہت ضروری ہے اور ہم سب کو اپنی بسط استطاعت کے مطابق عمران خان کے قصاد دینا چاہیے اور غربہ کی اللہ کی رضا کے لیے ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے کیونکہ یہی وقت ہے تو خان صاحب کی کچھ باتوں سے میں اتفاق کرتی ہوں لیکن خان صاحب میں جو وعدے کی ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے بہرزگاری کو ختم کرنا چاہیے اور ہمارے وطن میں مطلب ایسے ہونے چاہیے کہ ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں نوکریں تلاش کرنے کے لیے دردر کی ٹھوکڑیں نہ کھائیں اور جو نوجوان نسل سے انہوں نے بادی کی ان کو وہ جلد اس جلد پورا کریں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی آپ نے انٹرویو دیا کسی ویب چینل پہ آپ نے وہاں پر کہا تھا کہ میں اس شخص سے چادی کروں گی جس کی شخصیت مولانا تارک جمیل صاحب سے ملتی جلتی ہوں گی یہ سچ ہے جی بالکل میں نے یہ بات ضرور کی تھی فرسٹ اپ آل تو میرے شادی کیسا کوئی ارادہ نہیں ہے اور مطلب کب ہونی ہے کس وقت ہونی ہے تقدیر مقدر میں کیا ہے لیکن انسان جب مرتے تو اپنے سپاؤس کے ساتھ اٹھائے جائے گا جن لوگوں سے محبت کرے گا تو ان کے ساتھ تو میں چاہتی ہوں کہ میری لائف میں ایسا انسان ہو جو مولانا تارک جمیل صاحب جیسا ہو اچھا یہ خیال کیا جارہا تھا رمضان سے ایک ماہ پہلے ایک سوشل میڈیا پر باتیں سرکولیٹ کر رہی تھی خاص طور پر ٹویٹر کے اوپر کہ آپ کوئی رمضان ٹرانسمیشن کرنے جا رہی ہے وہ کیا ہوا تھا اس کے بعد کیا ہوا اس میں کتنی صداقت ہے جی بالکل اس میں صداقت ہنڈرڈ پرسن صداقت ہے مجھے رمضان ٹرانسمیشن کی طرف سے اوپر ہوئی تھی اور سٹارٹ کے دن میں میں اس لی نہیں کر سکی تھی کہ رمضان سے دین دن پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے میرے دبیت کافی خراب تھی لیکن اب سے میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کر لی ہے انشاءاللہ اور آج بھی میری ریکارڈنگ تھی اور دو دن بعد بھی میری ریکارڈنگ ہے ان کے ساتھ اب میں نے کچھ پروگیم کرنے ہیں ایک تو میں نے 24 نیوز کے ساتھ کرنے ہیں ان کی کچھ پروگیم کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بول کے لیے کچھ کام کرنے ہیں اور اسلامباد کے کچھ چینل لیں مطلب ان کے ساتھ ایسے تو شروع کے دنوں میں جو میرا تھا کہ میں پورا منت کروں گی وہ تو میں نہیں کر سکی بیماری کی وجہ سکپ کر دیا لیکن اب میرے ریکارڈنگ جاری ہے عید کے شوکی بھی اور رمضان کے حوالے سے بھی دونوں شوکی ہیں جب رمضان ٹرانسمیشن کی بات ہوتی ہے تو بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے آپ اس اعتراض کو کیسے دیکھتی ہے آپ کیا سمجھتی ہے کہ آپ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے آپ اس کے لئے کریڈبل ہے یا نہیں ہے آپ کنٹرول کر لیں گے اس وقت سٹیج کی سیچویشن جو ہوگی اس حوالے سے کیونکہ عامل لیاقت جو مشہور ہے کافی اس حوالے سے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج کل بھی وہ شو کر رہے ہیں کافی تنقید ہو رہی ہے تو کیا آپ سمجھتی ہے آپ پر تنقید ہوگی یا نہیں ہوگی جیسا کہ آج بھی جیو کے ساتھ حبرناک کے ساتھ میرا شو تھا میری ریکارڈنگ تھی اور میں کچھ گھنٹے پر لپاں بھی اپنے پروگرام وغیرے ریکارڈ کروا کے آئے ہوں اور بھی بہت سارے چینل ہیں جن کے ساتھ میں نے رمضان کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ کرونا کے حوالے سے بھی اور عید کے حوالے سے بھی تینوں مطلب ڈیفرنٹ ٹوپک پہ بات کی اور تین ڈیفرنٹ ٹوپک پہ مطلب اپنے حیالات کے ذہر کیے یا لوگوں کے تنقید دیکھیں یہاں پہ ہم دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں تنقید کرنا آسان ہوتے لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے تو میرے حیال میں میں اس بات پہ زیادہ دھیان دوں کی کہ مجھے خود کو صدارنے مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے اور اگر تنقید برائے اصلاح ہے تو اس کو میں بہت مطلب خوشی سے لوں گی اگر کوئی کسی کو ضلیل کرنے کے لیے لے ٹاؤن کرنے کے لیے تنقید کر رہے تو اسی باتوں کو میں دل پہ لے تو ڈیپریشن کا شکار نہیں ہونا چاہتی تو میرے حیال میں ہر وقت ہی میں ہر ایک کو اپنے اندر جانکنا چاہیے اور آپ کو پرکنا چاہیے کہ ہم خود کتنے پانی میں ہم دوسروں پر تنقید کر رہے ہیں ہم خود کیا ہیں تو جو دوسروں پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں خود کچھ نہیں ہوتے بس جیلسی کی بنیاد پر جو کچھ تو جیلسی کسی سے جیلس ہونا یا کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا یہ غلط بات ہے مطلب اس طرح کے کاموں سے گریز کرنا چاہیے تو میں گریز کرتی ہوں میں دوسروں کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتی اور جن چینل نے مجھے بلائے یا میرے انٹرویوز لیاں یا میرے پروگرام ریکارڈ کی ہیں تو اپنی مرضی سے کی ہیں میں نے ان سے ریکیسٹ نہیں کی کہ مجھے آپ کے ساتھ کام کرنا یا میں اس چیز کی خواہش مند ہوں یا کچھ میں نے اس طرح کا کچھ بھی نہیں کہا جو بھی میرے ساتھ کام کرتے ہیں مجھے اچھا پیر کرتے ہیں میں ان کے ساتھ کام کرتی ہوں جو بھی مجھے از اگیسٹ انوائٹ کرتے ہیں اور مجھے مطلب رسپیکٹ دیتے ہیں بلاتے ہیں میں ضرور وہاں پچھاتے ہیں میرے تمام فین سے التماس ہے کہ آپ ڈیلی نیوز کو لائک کریں فالو کریں سبسکرائب کریں اور تینکیو سو مچ آپ سے مل کے بہت اچھا لگا اور آپ کا انٹرویو بھی جس انداز میں اپنے لئے مجھے بہت پسند آیا آپنا حیال رکھیں دعا میں مجھے یاد رکھیں اور میرے تمام فینس پلیز ڈیلی نیوز کو لائک کریں فالو کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور اچھے اچھے کمیٹس کرنا مت گولیے گا